اسلام علیکم بلشتان 24 کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان عبدالکریم ناظرین آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان میں ایک موضوع پر بحث چل رہی ہے اور یہ موضوع ہے عورت مارچ اسی حوالے سے ایک ٹی وی شو ہوا تھا جس میں مشہور ڈراما نگار خلیل رامان کمر اور ماروی سرمت کی درمیان نوک جون کوئی جس میں خلیل رامان نے ماروی سرمت کو برا بلاکا اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو ایک ٹی ویسٹ ہے ان کی درمیان بحث شروع ہوئی تھی جو تحال جاری ہے دو متضاد رائے آ رہے ہیں جب ہم لوگوں نے تین چار دن سے مسلسل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو کوئی خلیل رامان کی سائٹ پر ہے اور کوئی ماروی سرمت کو ڈیفیڈ کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ازار ایک جیتی کر رہی ہے ان لوگوں کے کہنا ہے کہ جو خلیل رامان نے کیا ایک شو کے دوران برائرہ جو وہ شو چل رہی ہی تھی ایک عورت کو برا بلا کہا جو ایک ناروہ عمل ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف جو خلیل رامان کے سپورٹر ہے جو اس کے عمایت کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی کہنا ہے کہ ماروی سرمت جو ہے انہوں نے خلیل رامان کمر کو اشتیال دلایا اور انہیں مجبور کیا اس عمل پر کہ وہ برا بلا کہہ ہے ماروی سرمت کو ناظرین اصل جو موضوع ہے جس چیز پر بحث چیڑی تھی وہ عورت مارچ ہے عورت مارچ پر بھی بڑے اترازات سامنے آئے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بینر خواتین اس مارچ میں اٹھاتے ہیں وہ بڑا متنازیہ بینر ہے واعیات قسم کے بینر ہے اور اس پر متنازیہ قسم کے جو نعرے لکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں یہ معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں تو اس حوالے سے آئی کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن دائر ہوا تھا لاؤر آئی کورٹ میں پھر لاؤر آئی کورٹ نے پیسلہ دیا کہ مشروب طور پر اجازت دی ہے عورت مارچ کو رکھا ہے کہ کوئی بھی مارچ کو روک نہیں سکتا ہے لیکن اس مارچ میں جو متنازیہ جو بینرز جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد بھی ایک سلسلہ جاری رہا اس پر بحث کا مختلف جو میں نے پہلے عرص کیا کہ آراز سامنے آ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مغربی کلچر ہے وہ کچھ خواتین اور وہ مثال دے رہے ہیں ماروی سرمت کا کہ وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں وہ پاکستانی معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ ان کے فنڈیڈ ہیں جو مغربی ممالکی وہ اس چیز کو فنڈ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر مغربی جو کلچر ہے وہ نافذ ہو اس کلچر کو لوگ اپنا ہے اور ایک اہم جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس مارچ میں وہ جس سے میری مردی اس پر بڑا وہ بحث ہوا تھا اور اس پر بحث ابھی بھی جاری ہے یعنی اس نعرے کو بھی مختلف آنداز سے لوگ لے رہے ہیں کہ اثر میں یہ نعرہ جو ہے وہ امارا نعرہ نہیں ہے اور یہ اماری جو معاشرہ ہے اسے مطابقت نہیں رکھتی ہے اور یہ نعرہ بھی مغرب سے ورامت کیا ہوا نعرہ ہے اور یہ خواتین کو اکسا رہے ہیں اکسانے کے مقصد یہ کہ یہ جو بگاڑ ہے وہ اس معاشرے میں آ جائے اور خواتین جس طرح مدر پدر آزاد معاشرہ یوروب کا ہے اسی طرح معاشرہ یہاں پہ بھی قائم ہو اور مغربی جو ایجنڈہ ہے اس کو پاکستان میں فروغ بلے دوسری طرح جو خواتین مارچ کے آمایتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین بڑا یہاں پہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ان کی جو بنیادی حقوق ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے ان کو سہلیات جو ہے وہ محسر نہیں ہے تعلیم کے سہلیات محسر نہیں ہے خواتین جو ہے وہ پاکستان کے پچاس پسٹ آبادی سے زیادہ ہے لیکن زیادہ تر جو خواتین ہے ان کو تعلیم کے جو سہلیات ہے وہ محسر نہیں ہے اکثر جو خواتین ہیں وہ تعلیم آسل کر ہی نہیں پاتے اسی طرح جو صحت کا مسئلہ ہے انہیں سے صحت کی سہلیات محسر نہیں ہے جو مرد گر کا مرد ہوتا ہے وہ اپنا علاج سے اچھے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں لیکن جب خاتون بیمار ہوتی ہے انہیں کسی ملہ یا کسی دربار پر بیجا جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر اپنا جو مرد اس کا علاج کروائے اسی طرح تعلیم کا جو خاص کرام لوگ جو اندرومی پاکستان کی بات کرے شعروں کے علاوہ وہاں پر تعلیم کو کوئی کونسپٹ نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے خواتین کا وہاں پر خواتین کو گروں سے باہر جانے نہیں دیتا کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے جو خواتین کسی آفیس یا اس میں کام کرے ان خواتین کو جو ورک پلیس آرسمنٹ کا سامنا رہتا ہے وہاں پر ان کو تنگ کیا جاتا ہے یہ اسی طرح بہت سے مسائل ہے جو خواتین اس مارچ کے آمایتی جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے اور ان کا موقف یہی ہے کہ خواتین بی مردوں کی طرح ہے وہ بھی کچھ کرنا چاہتے وہ بھی مردوں کے شانہ با شانہ رہ کر ترقی کے اس عمل میں کردار آدھا کرنے چاہیے اور انہیں خودمختار بنا دیا جائے انہیں صرف جنس کی نظر سے نہیں دے کے انہیں ہاؤس کی نظر سے نہیں دے کے تاکہ خواتین بھی آگیا ہے کیونکہ ان میں بھی صلاحیتیں ہیں کہ وہ کام کرے کام کر بھی سکتے ہیں مغرب میں کام کر رہے ہیں عورتیں وہاں پہ ترقی میں بنیادی کردار آدھا کر رہے ہیں اسی طرح جو ہمارے مسلم ملک بنگلہ دیش سرلنکہ اور دیگر جو ممالک وہاں پہ خواتین کردار آدھا کر رہی ہے ترقی میں تو پاکستان میں بھی خواتین کام کر سکتی ہے ترقی میں کردار آدھا کر سکتی ہے ناظرین آج تک اتنے ہی ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے گا آج تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بعد دیگر چینل سبسکرائب کیجئے گا